نیشنل خبر سب پر نظر ڈاکٹر کے سامنے یہ سکس آخر کیوں رو رہا ہے ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جس کے چلتے یہ ڈائیبیٹیز پیڑت رو پڑا اصل میں یہ مریض ڈائیبیٹیز سے کافی سالوں سے پیڑت تھا جب ڈائیبیٹیز مریض نے نیشنل خبر پر ویژیانک ڈاکٹر ایس کمار کے انٹرویو دیکھے تو سوچا کہ ایک بار یہاں بھی چل کر دیکھ لیا جائے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ مرتا کیا نہ کرتا اس کے بعد یہ مریض گروگرام میں کھلی اپروپریٹ ڈائیٹ ٹھیرپی کی نئی شاکھا میں آیا اور ویژیانک ڈاکٹر ایس کمار سے باتچیت شروع ہوئی باتچیت کے دوران پتا چلا کہ اصل میں جس ڈائیبیٹیز کی گولیاں وہ سالوں سے کھا رہے ہیں وہ بیماری ان کو ہے ہی نہیں مطلب ان کو ڈائیبیٹیز ہے ہی نہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے مریض کے دل پر کیا بیٹے گی جس نے بیماری کے چلتے لاکھوں روپیہ فوگ دیا ہو جس نے بینا بیماری کے سالوں سے دوائیاں کھائی ہو سچ جان کر آنکھوں میں آسو آنا تو لازمی ہے وہیں ویگیانک ڈاکٹر ایس کمار کے ویوار کی بھی دار دینی پڑے گی جنہوں نے مریض کی منودشہ کو سمجھا اور اس کے آنسو پہنچے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویگیانک ڈاکٹر ایس کمار کون ہے اصل میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ویگیانک بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں 90% لوگ انجانے میں ادھوری جانکاری کے چلتے سالوں سے ڈائیبیٹیز کی دوائے لے رہے ہیں ویگیانک ڈاکٹر ایس کمار پی ایس ڈ گولڈ میڈلیسٹ ہے جنہوں نے ڈائیبیٹیز پر ریسرچ کر کے ایک فورمولے کا عویسکار کیا جس کا نام ہے ڈائیبو پلاسٹی پروٹوکول 369 پلس اس کے ساتھ ہی ان کا دعویٰ ہے کہ اگر اس فورمولے کو اپنایا جائے تو بھارت سے اگلے 50 سالوں میں ڈائیبیٹیز کا نام و نشان مٹ جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ اپروپریٹ ڈائیٹ تھریپی سینٹر کے سنستھاپک بھی ہیں اور بھارت میں اپروپریٹ کی 50 سے ادھک شاکائیں ہیں بھائی نیشنل خبر کی موجودگی میں ڈاکٹر ایس کمار اور ڈائیبیٹیز مریج کے بیچ بات چیت ہوئی آپ بھی دیکھیں میرا نام محمد اکرم ہے سر اور میں ایک یوپی میں مرد آباد ہے جگہ مرد آباد یہاں بھی برتن بندی ہوئی مرد آباد کے نیر بھائی امروحہ ہے ڈسٹک امروحہ کمال امروحی صاحب ہی سر دس بارہ سال سے میں بڑا شوگر سے بڑا پریشان ہوں اور یہ کوئیشن ہے کہ اندر سے باڈی بھی میری کھوکلی ہو جی کھوکلی کوئی انرجی نہیں رہی اور میں بڑا دکھی جیون گزر رہا تھا تو اچانک ایک دن میں موبائل دیکھ رہا تھا اس میں یوٹیوب پہ میں نے آپ کا دیکھا اس میں کیا چیز آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو لگا کہ بات کرنا چاہیے یا ملنا چاہیے ایسی کونسی بچ سر آپ نے جتنا جو کچھ بھی بتایا اس ویڈیو کے اندر تو میرا دل اندر سے یہ کہنے لگا اندر آتما یہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب سے ملا جائے یہاں مجھے امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تلاش کرتا رہا کہاں کہاں آپ کے مطلب آفیس وغیرہ ہیں شاخہیں جہاں پر پھر اس کے بعد میں میں نے میڈم سے بات کی فون پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ تو میں وہاں پر آیا آنے کے بعد میڈم نے مجھے ٹیسٹ بتایا وہ ٹیسٹ میں آپ آکے گئے آفیس میں نہیں فون پر بات ہوئی میڈم نے مجھے ایک وڈس اپ پر بھیج دیا کہ یہ ریپورٹس کرانی ہے میں دلی آیا دلی آنے کے بعد میں نے ریپورٹس کرائی پھر میڈم نے مجھے یہاں کا اپوائیمنٹ دیا تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہلے سی شاہ برانچ ہے لیکن یہ میرا صحبہ کیا ہے کہ میں پہلا مریض یہاں کا آپ مریض نہیں ہیں ہمارے فیملی ممبر ہوئی مریض ہوتے ہیں آج ہمارے فیملی میں کیسا ہوتا ہے کوئی بھو جائے تو کیا کرنا چاہے وہ کرے آپ کو مریض نہ سمجھے ہمارا دوست سمجھے تو میں یہاں پر آیا تو میں نے سوچا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائے گی میں نے کہا جو اور لوگ ڈاکٹر دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ پچاس ساٹھ ویرانچ کو دیکھتے ہیں کہاں آپ کے پاس سمجھے ہوگا لیکن جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے شیشے میں آپ کو دیکھا کیونکہ میں تو آپ کو پہچان رہا ہوں لاکھ لوگوں میں بھی آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز سے کیا تو میں بہت خوش ہوا کہ میری تو آج ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ ہوگی تب میں نے سارے ٹیسٹ وگر آپ کے یہاں دیکھا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ شوگر تو ہے ہی نہیں آپ کو شوگر ہے ڈائیویٹیز نہیں ہے جی 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 شوگر ہے ڈائیویٹیز نہیں ہے آپ نے یہ جب بتایا تو کچھ دیر کے لیے میری ایسا ہوا ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں میری زمین کھسکنی شروع ہوں پہر کے نیچے کی جب کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں حیرت اور مطلب اتنے تاجب میں رہا کہ مجھے اپنے اوپر وشواسی نہیں ہو رہا تھا آپ کی لیکن چونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی آپ کی تعریف سنی تھی اور لوگوں نے بتایا کہ ہم بھی ٹھیک ہوئے ہم بھی ٹھیک ہوئے بہت لوگوں سے میری فون پر بات ہوئی جیسے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہوگا ہے ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک طرح سے دوسرا جیون دے دیا تو بس آپ سے ملنے کے لیے آپ کے جو ریپورٹس میں نے دیکھے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹا سیل اچھے کام کر رہے ہیں اسی فیپٹائیڈ ہے آپ کا انسلین برابر ہے اس کے بہوید بھی آپ کی شوور کم نی ہو رہی دس سال سے آپ لے رہے ہیں سوال میرا ایک ہی رہتا ہے ہر لوگوں سے آج بھی میں پوچھنا جاؤں گا آپ کے سمدائے میں آپ نے اس سال کے آپ کی عمر کتی ہے میری ہے 55 55 عمر نے آپ کیا ایسا دیکھا کسی کو ٹائفائٹ ہوا اور ٹھیک نہیں ہوا ہاں ایسا تو کوئی نہیں دیکھا ملیریا یہ بھی ٹھیک ہی ہو جاتا ہے ٹی بی تو اچھے میں نے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ہم سالوں سے دوائیاں لے رہے ہیں ڈائیوٹیز کی پھر ہم کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہیں بلکل جہاں نہیں آئے لیکن یہ وشواس نہیں ہوتا تو بس آپ کو یہ بہتنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ سمپل ان بیلنس ہے اس کو بیلنس کرنا ہے آپ کو میں ہمیشہ ادھارا دیتا ہوں آج میں بھول رہا ہوں کہ پانی اگر سیدھا چل رہا ہے بہرہا ہے اگر اس کو آبسٹرکشن آ جائے پتھر آ جائے تو پانی رک جائے گا اگر وہ نکال دیا جائے تو پانی پہنے لگے گا تو شوگر جو ہے ہمارے بلڈ میں ہوتی ہے بلڈ کچھ نہیں یہ بیڈیکل بھاشا میں اس کو پانی بولا جاتا ہے اس کا بہاو کہیں تو بھی رک گیا جو سنٹر ہوتا ہے جس کے اندر سے شوگر اندر جاتی ہے وہ آپ کے بلڈاک ہے جیسے یہ روم میں آپ ہم بیٹھے ہیں جب تک دروازہ نہیں کھلے گا آپ اندر نہیں آئیں گے ایسے ہماری جتنی بھی کوشکائیں ہیں کوشکائیں کے دروازے بند ہیں اس کو ریسیپٹر بولتے ہیں سب کچھ ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا چاوی بھی ہے اور درواہ بھی ہے کھول نہیں رہا ہم اس کے اوپر کنسلٹ ہے اس کو کھولتے ہیں سمجھے کھول گیا تو آپ کی شوگر اندر ہو گئی آپ کی شوگر کم ہو گئی اس سے زیادہ پریبہ شائیں لائیوڈیس کی سمپل آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے بہت رسرچ ہو گئے بہت میڈیسنس آگئے وہ میڈیسن کی بات کر رہے ہیں میں میڈیسن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہا ہوں کہ بھئی آسٹیکل آپ نکال دو اب جب ہم کھیتی کرتے ہیں شوٹی سی پانی چلتا رہتا ہے کیاری بولتے ہیں اس کو تو آپ کو پتھرہ کھول دیتے ہیں نکل جاتا ہے تو ایسا ہی ہمیں اس سمپل باشا میں آپ کو سمجھنا ہے کہ شکر آگے رکھ گئی اس کے لیے کچھ آپ کو کھان پان میں چینجز دیا ہے اور کچھ ایکٹیویٹر دیئے ہیں جو اس کو جا کے اوپن کرے گا لک کھولے گا علیگرڈ کے تالب ہوتے ہیں اسے علیگرڈ کے تالو کی چاوی جو ہے وہ ہم نے بیجی کیسے آج کسی بھی دریش کا پرشان منتری ہے یا راشتبتی کہیں نہیں جا سکتا تو رازدود جاتے ہیں جی بے شک بلکل آن یا آپ کام کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو دیا گیا ہے یہ رازدود ہیں اندر جا کے اپنا کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر پندہ دن میں آپ کی شگر میں چیجز ہا رہے ہیں ڈیکٹر صاحب میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آج سے زیادہ میرے لئے خوشی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا میں ڈائیویٹیز سے اتنا دکھی آ چکا تھا کہ میرے پاس شبد نہیں ہے اب تو امرو جان آنے والے اوپر والے کی میں تو آپ کے لئے بہت دعائیں کروں اور میرے جو متر لوگ ہیں جن کو مطلب جو میرے پاس رات دن اٹھتے بیٹھتے کیونکہ میں ایک چھوٹا سا بیاپ آ رہی ہوں تو میری باتی چیز ہوتی ہے کیا بیاپ آ کرتا ہے میں سار جیکٹ میں جو سامان لگتا ہے میں ایک طرح سے جیکٹ کا مٹیریل کا کام کرتے ہیں جیپس وغیرے جیپس وغیرہ اور اس کے اندر ٹیگ لگتے ہیں بٹن وغیرہ فارم وغیرہ یہ ساری چیزیں سپلائی کرتا ہوں تو اس سے جوڑے ہمارے کم سے کم سو ڈیوڑ سو لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور وہ بیچارے دکھی جیون جیتے ہیں تو میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹ صاحب کہ میں ان کو ان کی یہ ہیلپ کروں گا کہ ان کو یہاں تک لا کر کے اور ان کا ٹیٹمنٹ کر رہا ہوں گا تو یہ میرے لئے بڑا پن کا کام ہوگا اور ڈاکٹ صاحب آج خوشی کی وجہ سے میرے آنسو رک نہیں پا رہے ہیں میں واقعی بہت زیادہ کئی بار آنسو پوچھ چکا ہوں لیکن میرے خوشی کے آنسو ہے خوشی کے آنسو ہے تو آپ کی جو خوشی کے آنسو ہے اس کو بہرے لے میں آپ کی خوشی کے آنسو نہیں تینکیو صلی اللہ کی صاحب بہت بہت شکریہ میں ایشور نے آپ کی مدد سے مجھے نیا جیون آپ بلکل بلکل آپ یہ مطلب ہے کہ آپ ہمارے پریوار کے صدر سے ہیں اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ آپ اتنے اتنے خوش مجاز شخصیت کے مالک ہیں کہ ایک پیسنٹ سے اتنے خوش اخلاق سے پیش آئیں گے آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہونے کے بعد میں حیران ہوں اس بات کو کہ ایشور نے آپ کو بہت مہان بنایا ہے مہان نہیں انسان ہے اگر انسان انسان کے کام نہیں آیا ہے تو مطلب کیا ہے یہ جو کرب ہیں جو ہم کر رہے ہیں بہت مہان نہیں انسان جیتا ہے بے شکریہ دوسری تو جی کے دیکھیں کیا پڑھ پڑھتا ہے بہت بہت عمر تو نکل گئی مہان ہے سر آپ بہت زیادہ ہماری جو ہے عمر نکل گئی ہے اب سینیا سٹیزن میں ہم لوگ تو بھی اوپر والے سے تین سو پیسنٹ انکام کرتے ہیں آپ نے بہت اچھے سے مجھ سے ساری چیزوں کی جانکاری بات چیت کی اور بہت اچھے سے جانکاری لیے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے اور بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے ملے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہو پائے گی اوپر والے اللہ بہر بہت اس وقت مہربان ہے سباب پچاس ساٹھ شاخہوں کو دیکھنا یہ تو بڑی محنت کا بریوار ہے ہر جگہ ایسے ہی ہمارے بنے ہوئے ہیں یہاں دلیگ گلگٹا ہے درانوات یہاں بھی جوڑے ہیں کیسا ہے کچھ ہے تو دیکھے جاؤ سماج کو جسے سماج کے کچھ رینڈ بنتا ہے میں بہت لوگوں کا بھلا کرواؤں ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے ثورو میں بہت لوگوں کا بھلا کر پاؤں گا اور اس کا مجھے قدرت اس کا پھل دے گی جتنے لوگ پریشان ہیں شوگر سدایوٹی سے میں ان سب لوگوں کو جس وقت اور وہ ٹھیک ہوں گے تو اس کا مجھے اس شوہر کی طرف سے بہت مطلب سمجھے ربائش ہے ان کو بولے کہ آپ ایک بار رپورٹ نکھالے اور کوئینمنٹ لے آئے ٹیٹمنٹ لینا نہیں لینا ان کا وقتیگت معاملہ رہے گا ان کا مولی کتگار ہے لیکن ہمارا کام ہے سمجھانا اگر ان کو سمجھ میں آئے گا کیونکی یہ چیز آج ہم بولے وشواصنیہ ہیں کچھ پروگرامز آتے ہیں تینے پہ مانو یا نہ مانو بڑھ حقیقت یہ بھی حقیقت ہے سوچنا بہت مشکل سوچنے کے باہر بے شک سوچنے کے باہر بہت شکریہ ٹھیک ہے نا جی سر بہت بہت شکریہ بہت بہت نماز نیشنل خبر سب پر نظر